اکیشات فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ حَلَكَ تُمْ کِتَاب پڑھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تمہیں اقل نہیں یہاں خطاب تو یہودیوں سے ہے کہ یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تنائی میں تو کبھی کبھی وہ کتابیں کھول کر کہتے کہ دیکھو جس نبی پر تم ایمان لائے ہو یہ سچے نبی ہیں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ مرتے دم تک ان کا دامن تھام کے رکھنا تو فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا درست دے رکھے ہو اور خود ایمان نہیں لاتے خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اپنے آپ کو جہنم کا ہندن منا رکھے ہو کیا تمہیں اقل نہیں ہے بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دے اور خود بھی عمل کرے مسلم شریف کتاب الزہدی باب اقوبتی من یعبر بالمعروف وَلَا يَفْعَلُهُ حضرت عثیاء بن زید رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہو سنا یُعْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَوْ فِيَلْنَّارِ ایک شخص قیامت کے دن لائے جائے گا پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُ بَطْنِهِ اس کے پیٹ کی آنٹیں باہر نکل پڑیں گی فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَا تو جس طرح گدا چکی کے گرد گھومتا ہے اس طرح وہ اپنی آتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا فَيَجْتَمِعُ الْيْهِ اَهْلُ النَّارِ پھر جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَالَكِ پھر وہ کہیں گے اے فُلان تو جی کیا ہو گیا تو یہاں جہنم میں کیسے آ گیا أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ کیا تُو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں رکتا تھا انہیں جہنمی کہیں گے تُو تو وہی ہے جو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا برائی سے رکتا تھا فَيَقُولُ بَلْكُنْ تُأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِهِ وہ کہے گا ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے رکتا تھا لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِهِ اور برائی سے روکتا تھا اور خود برائی کرتا تھا دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص خود سگریٹ پیتا ہے اور دوسرے کو سگریٹ سے روکتا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ دوسرا تو اس کی باتوں پر عمل کر کے سگریٹ سے روک گیا تو دنیاوی نقصان سے وہ بچ گیا لیکن خود سگریٹ پینے والا تو اپنا نقصان کر رہا ہے تو ہم چاہیے کہ ہم خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں آگری اشارت فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اس کی معنی یہ ہے کہ جب بھی پریشانی ہو اللہ کی عبادت کرو نماز پڑھو اور صبر کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق امام ابو داود نے یہ بات لکھی ابو داود شریف حدیث نمبر 1319 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز ادا فرماتے جامعہ البیان حدیث نمبر 852 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو سفر کے دوران اپنے بھائی کے انتقال کے خبر ملی آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ایک طرف اتر کر دو رکعت نماز ادا فرمائی اور اِن میں طویل سجدہ کیا پھر یہ کہتے ہوئے اپنی سواری کی طرف بڑھ گئے وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَصَّلَا صبر و نماز سے مدد حاصل کرو یعنی آپ نے یہ آیتِ کریمہ پڑھ کر درس یہ دیا کہ میں نے اس آیتِ کریمہ پر عمل کیا کیسے بھی پریشانی ہو دو رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حسبن اللہ و نعم الوکیل ساڑھے چار سو مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی اگر اشارت فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک نماز ضرور بھری ہے مگر ان پر بھری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نماز پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہے اور جس کا دل ان چیزوں سے محروم ہے اسے نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے اللہ کی طرف جھکنے والے کون ہیں اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِنْ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اسی کی طرف پھرنا ہے یعنی جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور رب کی طرف ہمیں جانا ہے تو وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں لذتیں ہوتی ہیں خوش و خضو ہوتا ہے پھر نماز ان کے لئے بھاری نقی ہوتی میں یہاں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ نماز کس پر بھاری ہوتی ہے تو کبھی لوگوں کا حال دیکھیں اندر نماز ہو رہی ہے اور یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں پھر نماز کے بعد آ کر نکاح کی محفل میں شریک ہوتے ہیں لیکن اثر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے کیوں؟ اس لئے کہ نماز ان پر بھاری ہو گئی جو شخص اللہ کے دربار میں حاضری سے محروم ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اللہ کے حضور جھکنے سے محروم ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ پانچوہ رکو سور بقرہ کا مکمل ہوا اس میں جو ہم نے نصیتیں سنیں خاص طور پر نمازوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کی توفیق اطاف فرمائے صحیح طور پر نمازیاں دا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم